کوویڈ نائنٹین یعنی کرونا وائرس کے شدید بیمار مریضوں کے لیے ایک بہت ہی بڑی خوشخبری ہے جسے برطانیہ کے سائنسدانوں نے ایک گراؤنڈ بریکنگ خبر کہی ہے گراؤنڈ بریکنگ خبر کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ بہت ہی بہت ہی بڑی خوشخبری ہے اور اس دوائی کا نام ہے ڈیکسا میتھیسون ڈیکسا میتھیسون جو ہے وہ ایک سٹیورائیڈ ہے تو یہ جو ڈیکسا میتھیسون ہے یہ ایک لائف سیونگ ڈرگ ہے جو مختلف بیماریوں میں انیس سو ستاون سے یعنی نائنٹین ففٹی سیون سے استعمال کی جا رہی ہے ڈیکسا میتھیسون جو ہے برطانیہ کے ڈاکٹروں کے مطابق یہ بہت کامیاب ثابت ہوئی ہے ان مریضوں کے اوپر جو وینٹی لیٹرز کے اوپر ہیں یا آکسیجن لے رہے ہیں اور ان کا ریشو بھی اچھا ہے ایک معاملے کے اندر یہ تین میں سے ایک مریض کو بچانے میں کامیاب ہوئے ایک میں پانچ میں سے ایک مریض کو اس جان لیوا خطرناک صورتحال تھے جبکہ وہ وینٹی لیٹر پہ تھے یا آکسیجن میں تھے اس سے بچانے میں ڈیکسا میتھیسون کے استعمال سے وہ کامیاب ہوئے اور این ایچ ایس یعنی جو برطانیہ کی بہت ہی مانی ہوئی مصند ہیلس سرویس ہے اس کے چیف میڈیکل آفیسز نے اپنے تمام ڈاکٹروں کو ہدایت کیا کہ وہ فوری طور پر ڈیکسا میتھیسون کا استعمال جو ہے ان پیشنٹس کے اوپر کرنا شروع کر دیں جو کوویڈ نائنٹین کی بیماری میں مقتلا ہیں اور شدید صورتحال میں ہیں یعنی وینٹی لیٹرز میں ہیں یا اکسیجن لے رہے ہیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ جان بچانے والی دوائی ہوئی ڈیکسا میتھیسون یہ ٹیبلٹس میں بھی ایویلیبل ہے اس کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ بہت ہی سستی دوائی ہے ہم پاکستان کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں ڈیکسا میتھیسون جو ہے پاکستان میں عام طور پر ملتی ہے بہت سستی دوائی ہے جو ملتی ہے لیکن ایک بات ہم یہاں پہ یہ کہتے چلیں جس کے بعد میں بھی ہم تو رائیں گے اب ایسا نہ ہو کہ ڈیکسا میتھیسون کا نام سن کے کہ جی یہ چونکہ کوویڈ نائنٹین کے شدید پیشنٹس کو بچانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو وہ ایک چیز جو کہ پچاس روپے میں عام یہ ملتی ہے وہ اب پانچ ہزار میں بھی ایویلیبل نہ ہو اس قسم کی بیمانی اس قسم کا فراڈ اس قسم کی حرکتیں جو ہیں وہ جان بچانے کی دوائی کے سلسلے میں کرنا ان پیشنٹس کے ساتھ کھلوار کرنا جو کہ شدید اس مرض میں مقتلع ہیں یہ جرم ہوگا بلکہ یہ گناہ ہوگا کوئی مذہب خاص طور پر ہمارا مذہب اس قسم کی حرکت کا کسی صورت میں بھی اجازت نہیں دے گا یہ ڈیکسا میتھیسون کے بارے میں اب مزید ہم بتا دیں کہ اصل میں کوویڈ نائنٹین کرتا کیا ہے کوویڈ نائنٹین جب حملہ آور ہوتا ہے اور جب وہ شدید حالت میں آ جاتا ہے تو جو باڈی کا ایمیون سسٹم ہے اور کئی دفعہ اس سے دوائییں بھی جو دی جاتی ہیں ایمیون سسٹم سے مطلب مدافعیتی نظام جو ہے وہ رضی عمل کا اظہار کرتا ہے اس کے خلاف تو کوویڈ نائنٹین جو ہے یعنی یہ کرونا وائلس جو ہے وہ جسم کے مختلف جو آزا ہیں آرگنز ہیں ان کے اندر سوجن پیدا ہے انفلمیشن پیدا کر دیتا ہے لیکن جب ہماری جسم کا جو مدافعیتی نظام ہے وہ اس کے خلاف رضی عمل کا مطاہرہ کرتا ہے اس کو ختم کرنے کے لئے آگے بڑھتا ہے تو وہ کبھی کبھی اتنا اور ہو جاتا ہے اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ قابو سے باہر ہو جاتا ہے اور اس میں موت واقع ہو سکتی ہے تو یہ جو سٹیرویڈ ہے انٹی انفلمیٹری سٹیرویڈ ہے ڈیکسامیتسون یہ اسے کام ڈاؤن کرتی ہے اسے قابو میں رکھتی ہے اس قسم کے رییکشن کو اور کامیابی سے وہ مریض کا علاج کر کے اسے سہتیاب کر دیتی ہے لیکن ایک بات ہم آپ کو بتاتے چلیں جو ڈاکٹروں نے کہی ہے اور جو ان سائنسدانوں نے کہی ہے جو کہ برطانیہ کے اندر ہیں جنہوں نے اسے گراؤنڈ بریکنگ میڈیسن قرار دیا ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ دنیا میں یہ سب سے کامیاب اور سب سے سسری میڈیسن کے طور پر سامنے آئے گی شدید ہم یہاں پھر ایک بات زور دے کر ایک بات کہنا چاہتے ہیں خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو اس کی زخیرہ اندودی کرنا چاہتے ہیں یا جو اس سے کوئی منافع کمانا چاہتے ہیں انہیں ہم بتاتے چلیں کہ یہ ڈاکٹروں کا کہنا ہے برطانیہ ڈاکٹروں اور سائنسدانوں کا جنہوں نے اس پر کامیاب تجربہ کیا اور اسے ریکمنٹ کیا ہے گراؤنڈ بریکنگ میڈیسن کے طور پر ٹیکسا میتیسون کو کہ یہ صرف کورونا وائرس کے شدید پیشنٹ پر استعمال ہو سکتی ہے مائل پیشنٹ آم پیشنٹ کے اوپر یہ قطل فائدہ مندہ اور سود مندہ نہیں ہو سکتی اس لئے کوئی اس قسم کی کوشش نہ کی جائے کہ اسے جناب اقدم ابھی معمولی سا وہ ہوا ہے نہیں کہ آپ نے اسے استعمال کرنا چھوڑی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ممکن ہے کہ اس کی ریکشنز ہو لیکن ایک اچھی بات آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ developing countries کے اندر جیسا کہ ہم نے بتایا کہ پاکستان میں بھی بہت سستی available ہے یہ اور خاص طور پر یہ خوشخبری جو ہے یہ غریب ملکوں کے لیے ہے کہ وہ غریب ملکوں کے اندر ٹیکسا میتیسون جو ہے چونکہ مختلف برینڈ میں خود پاکستان میں مختلف برینڈ میں بہت ساری کمپنیاں اسے بناتی ہیں اور بہت آسانی سے available ہے ہر کیمسٹ کے ہیں available ہے یہ لیکن پھر وہی بات کہ صرف شدید پیشنٹس کے لیے ہے یہ COVID-19 کے تو یہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اب ایک اور اضافہ ہو گیا ہے دوائی کا اور یہ life saving drug ہوئی کیونکہ جو جب ventilator کوئی جاتا ہے oxygen کے اوپر جب کرونا وائرس کا مریض جاتا ہے تو وہ لوگ بڑے پریشان ہوتی ہیں بے تہاشا پیسے آج کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ ایک ایک بیٹ کے اوپر لاکھ لاکھ ڈینڈے لاکھ دوزر لاکھ روپے پر ڈے استعمال کیا جا رہا ہے تو ان تمام کے لیے یہ خوشخبری ہے پاکستانی ڈاکٹر بہ آسانی برطانوی ڈاکٹر سے رابطہ کر کے اس دوائی کے استعمال کے بارے میں وہ کر سکتے ہیں معلومات اور پھر اس کے بعد وہ ہمارے ملک کے اندر اسے جس طرح چاہیں جس طریقے سے administer کرنا چاہیں وہ اسے administer کر سکتے ہیں دے سکتے ہیں اور بہت ساری جو کہ خوف شدیر پیشنٹس کے لیے آ رہا تھا جو کہ خاص طور پر جو عمر جن کی زیادہ ہو گئی ہے جو جن کی مومر پیشنٹس ہیں ان کو بچانے میں یہ ایک گراؤنڈ بریکنگ بہت غیر معمولی جو ٹریک ہے داخل ہو گئی دو ہزار ایک سو اذمائشیں برطانیہ میں اس پہ کی گئیں ریکووری جو ہم نے آپ کو بتایا تھا ورلڈ ہیتھ ارگنائزیشن کا جو پروگرام تھا اس کے تحت کی گئیں چار ہزار کو نہیں دی گئی یعنی ایک ہزار اس کا مطلب یہ ہوا ٹوٹل ملاکہ چھہ ہزار تین سو کے اوپر اس کی وہ اذمائش کی گئی اور یہ کامیاب ثابت ہوئی ہے شدید پیشنٹس کے لیے اور یہ ایک بہت بڑی خبر ہے کہ ڈیکسام میتیسون جو کہ ایک انٹی انفلمیٹری سٹیروائڈ ہے سستی ہے ہمارے جیسے غریب ملکوں میں عام آبیلیبل ہے وہ اب کرونا وائرس کے شدید پیشنٹس کے لیے ایک خوشخبری بن کے لیے آئی ہے ایک علاج بن کے آئی ہے ان کے جان بچانے کا علاج بن کے سامنے آئی ہے اور جس کی تذدیق کسی عام ڈاکٹر نے نہیں کیا ہے کسی عام سائنٹس نے نہیں کیا ہے کسی پولیٹیشن نے نہیں کیا ہے بلکہ برطانیہ کی اکسفرڈ یونیورسٹی میں یہ ٹرائز ہوئے تھے اور اب نیشنل ہیلس تذہبیت برطانیہ نے اسے باقاعدہ اپنے ہتپتالوں میں احتمال کے لیے ایک اسٹرکشن یا نامہ شاری کر دیا ہے